معزز خواتین و حضرات اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناصلین الحمدللہ افغانستان میں سے امریکہ کو نکال کر جو پاکستان نے کامیابی حاصل کی ہے اس کا سہرہ کس کے سر جاتا ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اسلام آباد میں ایک ایسی بیٹک ہوئی ہے جس میں پوری دنیا کے اندر ایک حلشن مچوئی ہے جس کی وجہ سے اور یہ بیٹک آئی ایس آئی کے چیف جنرل فیض حمید نے دنیا کے ٹاپ لیول کے انٹیلیجنس چیف کے ساتھ کی ناصلین اس میٹنگ میں چائنہ کے انٹیلیجنس چیف سمیت ایران، رشیہ، قضاکستان، تاجکستان، ترکمانستان اور ازبکستان کے چیف شامل تھے یہ انٹیلیجنس چیف پاکستان پہنچے اور آئی ایس آئی کے چیف نے ان سب سے میٹنگ کی ملاقات ناصلین یہ اپنی نویت کا ایک بہت بڑا واقعہ ہے یاد کی چیز جب دو ہزار اٹھارہ میں آئی ایس آئی کے چیف کی تمام انٹیلیجنس کے چیف کے ساتھ اسلام آباد میں میٹنگ ہوئی تھی تو اس کے بعد پاکستان نے سب کے ساتھ مل کر امریکہ کو اس خطے سے نکالا اب امریکہ کو نکالنے کے بعد یہ جو میٹنگ ہوئی ہے یہ اصل میں یاد رکھیے گا کہ ایک خاموش سیلیبریشن ہے خاموش وکٹری جبکہ آپ کو ملتی ہے تو آپ سارے چیف کو اکٹھا کر کے خاموشی کے ساتھ سیلیبریٹ کرتے ہیں مطلب جب کوئی بھی بڑی خوشی ہوتی ہے جس کے پیچھے آپ تمام لوگوں کا مفاد ہوتا ہے تو آپ اگر کھلے عام وہ کام نہیں کر سکتے تو کوئی نہ کوئی اپنے طریقہ تو بنانا ہوتا ہے پاکستان نے سب کے ساتھ مل کر اس قطع کے سب سے بڑے دشمن کو ان نکال دیا ہے ناظرین اس کے بعد اب کیا ہونی جا رہا ہے سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ عمران خان سولہ سے سترہ ستمبر تک تاجستان کے دورے پر چاہ رہے ہو وہاں پر آئی سی او کی میٹنگ ہے وہاں پر عمران خان کی جشین صدر پیوٹن سے ملاقات ہوگی اس کے علاوہ ایران کے صدر کے ساتھ ملاقات ہوگی چائنہ کے صدر سے ملاقات ہوگی اور جو باقی ملکوں کے اہم عددار وہاں پر پہنچیں گے ان سے بھی عمران خان کی ملاقات ہوگی اس میٹنگ کے اندر ایک تو امریکہ کو یہاں سے نکالنے کی سلبریشن کی جائے گی دوسرا انٹیلیجنس معلومات پر بات چیت کی جائے گی تو باطلہ کیا کیا جائے گا یہ ابھی اپنی نویت کی ایک بہت ہی بڑی میٹنگ ہونے جا رہی ہے ناظرین الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان نے انٹیلیجنس معلومات میں دنیا کو پیچھے چھوڑا ہے اس میٹنگ میں جو سب سے بڑا کام ہونے جا رہا ہے اس کا ادراک امریکہ کو بھی نہیں ہے اب فیوچر کے اندر ڈیسائیڈ یہ ہونے جا رہا ہے کہ جس طرح فائیو ہائپ یعنی جس طرح یورپین انٹیلیجنس کام کرتی ہے اس طرز پر اب یہاں پر ہمارا ایک بلاک بننے جا رہا ہے جو کہ انٹیلیجنس معلومات شیئر کرے گا سب انٹیلیجنس معلومات اکٹھی کر کے پاکستان کے ساتھ شیئر کی جائے گا اور اس کے مدد سے دائش کو اس خطے سے نکالا چاہے گا ناظرین اب جو بیرونی طاقتیں ہیں وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گی کہ اس خطے کے حالات بہتر ہوں اور خاص طور پر پاکستان اور سینٹرل ایشین کینٹریز کے تعلقات بہتر ہوں کیونکہ یہ سب کینٹریز انٹیلیجنس معلومات اکٹھی کر کے آگے آئی ایس آئی کے ساتھ شیئر کریں گی اور اس طوران پاکستان بھی ان کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ کرے گا رشیہ چائنہ اور اس کے علاوہ ایران بھی انٹیلیجنس معلومات شیئر کرے گا پاکستان کے ایران کے ساتھ حالیہ جنہوں میں معاملات کچھ خراب ہوئے لیکن اب آنے والے وقت میں چائنہ کی وجہ سے بہتر ہو جائیں گے ناظرین ان سب ممالک کا پلان یہ ہے کہ اب اس کو بالکل یورپین طرز پر آگے لے جا کر چلنا ہے اور اس کام کا آغاز عمران خان کی میٹنگ سے شروع ہونے جا رہا ہے اس کے علاوہ فیوچر کے اندر افغانستان کی انٹیلیجنس کو بھی اس میں شامل کیا جائے گا اس وقت افغانستان کے ساتھ خاموش انٹیلیجنس شیئرنگ جاری ہے مطلب کی جاری ہے ناظرین میرے مطابق ان سب کو اکٹھا ہو کر سب سے پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ کسی طرح دائش کو اس خطے سے نکالا چاہیے کیونکہ جب تک اس خطے میں دائش موجود ہے یہاں اس خطے میں امن رہنا نممکن ہے امریکہ اور انڈیا پوری کوشش کریں گے کہ کسی بھی طرح پاکستان کے یا افغانستان کے آلات خراب کیے جائیں کیونکہ انڈیا کا باپ امریکہ جو ہے وہ افغانستان سے نکل چکا ہے اب عمران خان جب پیوٹن سے ملاقات کریں گے تو اس میں یہ بات ضرور ہونی ہے بلکہ کرنی چاہیے کہ کسی طرح دائش کا یہاں سے صفایہ کیا جائے اس پہ کچھ پلان ترتید دینا چاہیے اس کے بعد یہ بھی بات ہونی چاہیے کہ افغانستان کے معاملے پر سب کا ایک جیسا لاحے عمل ہو بطلب کہ سب کے سب جو ہیں ایک طور افغانستان کو ٹوٹلی اس کی حکومت کو تسلیم کر لے تالبان کو اور سب کی انٹیلیس جو رابطے ایک دوسرے کے ساتھ قائم ہیں نہ کہ ایک دوسرے کے معاملات خراب ہو جس طرح حالیہ ایران کی چانف سے پاکستان کی خلاف بیان بازی کی گئی ہے اس میٹنگ کے بعد آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ پر سیٹل ہونا شروع ہو جائیں گے اور عمران خان پریزیڈنٹ آف ایران سے ملاقات بھی کریں گے اس میں کافی ساری چیزیں آپ کو بدلتی ہوئی نظر آئیں گی کیونکہ دوسری طرف چائنہ کے جو اس وقت ایران کے ساتھ بیک ڈور چینل پر رابطے ہو رہے اس میں چائنہ نے ایران کو کلیر لی کہا ہے کہ آپ پاکستان کے بہت سارے معاملات خراب کر رہے ہیں کتہ کسی صورت بھی ایک نئی جنگ ایک نئے فسائد کا متحمل نہیں ہو سکتا اس لئے بہتر ہے کہ آپ معاملات کو بہتری کی طرف لے کر جائیں ناظرین اس کے علاوہ جو اگلا خطرہ کھڑا ہونے والا ہے وہ کوہاٹ کا ہے ناظرین وہ ممالک جو انڈیا کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں اب ان کو سینٹرل کنٹریز سے الگ رکھنا ہے اور آہستہ آہستہ انڈیا کی جو ملٹری بیسس سینٹرلیشن کنٹریز میں ہیں ان کو ختم کرنا ہے کیونکہ اس خطے میں صرف اس وقت بھارت ایک ایسا ملک ہے جو اس خطے کے حالات خراب کر سکتا ہے بھارت پچھلے کئی عرصے سے کئی سالوں سے کوہاٹ پر حملے کرنے کا پلان بنا رہے ہیں جبکہ پہلے امریکہ بھارت کا اس حملے میں ساتھ نہیں دیتا تھا کیونکہ اس وقت امریکہ افغانستان میں موجود تھا اب چونکہ امریکہ یہاں سے نکل چکا ہے تو امریکہ بھی اب بھارت کی مدد کرے گا کیا آپ کوئی اس خطے میں جنگ چھیڑو اس لیے آپ پاکستان سمیت اور ان ممالک کو چکننا رہنا ہوگا آنے والے وقت میں ایران کی بہت سارے معاملات انڈیا کے ساتھ خراب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے لہذا اب یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم سب مل کر ایک انٹریلیجنس بلاگ منائیں پاکستان اس کی نمائنگی کرے گا اور پاکستان کو ہوسٹ کریں گے یہ سب مطلب پاکستان ہوسٹنگ میں آئے گا یہی سب کوئی ڈیلنگ جو ہے وہ اس خطے کو سنبھالنے کے لیے اس کی دیستگردی کو سنبھالنے کے لیے پاکستان کو کنٹرول کرنا ہوگا پاکستان آگے رہے گا اگر افغانستان میں امن آگیا تو سب کے راستے کھل جائیں گے الحمدللہ پاکستان نے اچھا کام کیا ہے کہ آج آپ دیکھنے کہ امریکہ کے خبار بڑے پڑے ہیں کہ سی آئی اے کو آئی ایس آئی نے ڈاج دیا ہے انہیں زلین اخوار کیا ہے تو آئی ایس آئی نے کیا ہے اب ایک نیا چیپٹر شروع ہونے والا ہے جس میں آنے والے وقت میں اب بیران کی انٹیلیس اینجنسی کو بھی شامل کیا جائے گا اور یہ سب مل کر اس خطے میں کوئی بڑا چینج لائے گی امران خان کی اس دورے سے پاکستان کو کیا حاصل ہوتا ہے یہ تو دورے کے بعد ہی پتا چلے گا لیکن اس دورے میں جو ملاقاتیں ہونے چاہ رہی ہیں یہ امریکہ اور انڈیا کے لیے خطرے کی گھنٹیاں بجانے والی بات ہے کیونکہ اس ملاقات میں امران خان شی جن پنگ اور پیوٹن سے ملاقات کریں گے یہ تمام لوگ اس میں شامل ہوں گے انشاءاللہ نئی خبر جب بھی کوئی اچھی سی آتی ہے آپ سے شیئر کروں گا اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ نکے پاہ موسیقی